قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفالو فی البلو عوض بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے اس کی طرف روخ کر کے مسلمان عبادت کیا کرتے ہیں اور یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے اگر اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ بیت اللہ بغیر چھت کے ایک مستطیل نمہ عمارت تھی جس کے دونوں طرف دروازے تھے جو سطح زمین کے بلکل برابر تھے جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی اس کی تعمیر میں پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر شامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے خواتین حضرت خانہ کعبہ کا یہ انداز صدیوں تک رہا اور پھر قریش نے سن 604 عیسوی میں اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے اس میں تبدیلی کر دی کیونکہ ظاہرین جو نظر و نیاز اندر رکھتے تھے وہ چوری ہو جاتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا تو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا رکھا اس لیے تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں اور اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کرتے تو میں حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا نولی فیکٹری کے دوستو حتیم جسے ہجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کے شمال کی جانب ایک دیوار ہے جس کے باہر سے تواف کیا جاتا ہے قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف تین ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو مکب نماء یعنی کعبہ بنایا تھا اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے بیسے کی کمی تھی کیونکہ حق حلال کی کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اس کے بعد مغربی دروازہ بند کر دیا گیا جبکہ مشرقی دروازہ کو زمین سے اتنا انچا کر دیا گیا کہ صرف خاص لوگ ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکیں نولی فیکٹری کے دوستو کعبہ کے جنوب مشرقی رکن پر نصب تقریباً اڑھائی فوٹ کتر کے چاندی میں کور کیے ہوئے مختلف شکلوں کے آٹھ چھوٹے چھوٹے سیاہ پتھر ہیں جن کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے اور بعد میں انہیں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نصب کیا دوستو یہ مقدس پتھر حجاج بن یوسف کے کعبے بر حملے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا ان ٹکڑوں کو بعد میں چاندی میں کور کر کے یہاں پر نصب کر دیا گیا اور آج کعبہ شریف کا تواف بھی حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور ہر چکر پر اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسا دینا چاہیے ورنہ دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے بوسا دیا جا سکتا ہے خواتین احلت خانہ کعبہ کی سب سے منفرد بات جسے موجزہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے این اوپر سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی کیونکہ جدید سائنس کے مطابق کی جانے والی تمام پمائشوں اور پیمانوں کے مطابق خانہ کعبہ بلا شک و شبہ زمین کا مرکز ہے یعنی یہ وہ مقام ہے جو زمین کے بلکل بیچ میں واقع ہے اور زمین کے درمیان کا مقام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر زمین کی تمام کشش سقل کا مرکز بھی یہی مقام ہے اور یہی وجہ ہے جو اسے دوسرے تمام مقامات سے منفرد اور افضل بناتی ہے ناظرین اگرام زمین کی کشش سقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں شدید مقناتیسی کشش پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی چیز کا پرواز کرنا ناممکن ہے اگر آپ اپنے ہاتھ میں مقناتیس کا ٹکڑا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بلکل درمیان میں کوئی چیز نہیں چپک سکتی مقناتیسی کشش کے اثر سے وہ شائع ہوا میں جھولتی ہوئی مقناتیس کے دائیں یا بائیں طرف چپک جائے گی بلکل یہی فارمولا خانہ کعبہ کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے مرکزی مقام اور مقناتیسی کشش کی شدد ہونے کے سبب یہ ناممکن ہے کہ کوئی تیارہ حتیٰ کے پرندہ بھی خانہ کعبہ کے این اوپر سے گزر سکے خواتین حضرات یہ وہ حقائق تھے جو شاید کسی پتھر کے آگے بھی رکھ دیے جائیں تو وہ بھی پگل جائے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمارے لئے نشانیاں رکھی ہیں تاکہ ہم اس پر غور کریں اور ایمان لائیں دوستو اگر آپ کو خانہ کعبہ سے متعلق یہ عظیم اور منفرد ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رسیداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ